محمد شیخ محمد الرحیم تمام حاضرین کی خدمت میں نہایتی عدب کے ساتھ السلام علیکم میں میڈیا کی ٹیم کے کچھ حباب میں نے دیکھا ہے کہ تشریف لاہیں میں ایسے گزارش کروں گا کہ میڈیا کے لوگ ویسے ہی قابل اعترام ہوتے ہیں آپ سٹیک پہ آ جائیں میں کچھ حباب کو دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے رستہ بناتے ہیں آپ اوپر آ جائیں میں گزارش آج میری زندگی کا وہ خوشکبار ترین لمحہ ہے کہ آج میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں جس کا حکم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا کسی جہاد سے کم نہیں ہے اور قرآن بھی ہمارا کہہ رہا ہے یہ قرآن کی میں نے آیا آپ کو شام کے بازار میں میری صرف آپ کی توجہ چاہیے اور خاموشی چاہیے آپ اگر توجہ دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی آپ نے جب وہاں سے گدرے تو پتھر مارے گئے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ مہمان نواز تھے آپ کا تسترخان مشہور تھا آپ کے تسترخان پہ ایک سا بایا رات کا اندھیرہ تھا روشنی جب ہوئی تو امام علی مقام کے اس عظیم فرزان نے ان کو خانہ پیش کیا خانہ کس کو پیش کیا کہ جو کربلا میں اور بازار شام میں پتھر مارنے والوں میں شامل تھا وہ مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا اس نے سید ساجدین علیہ السلام کو کہا آپ نے مجھے پیچانا نہیں انہوں نے کہا بلکل پیچانا ہے آج تو میرے گھر آیا ہے جب میں تیرے گھر گیا تھا تو تیرا ظرف تھا تو نے پتھر مارے آج تو میرے گھر آیا ہے میں تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں یہ نہ سنگی کہ میں نے تمہیں پیچانا نہیں میں نے پیچان لیا جس نے سادات کا عدب کیا جس نے کسی کلندر کے دروازے کا عدب کیا وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے سولہ کو ایک ڈراما نہیں سمجھا جاتا یقین کریں میں آپ کو کلندر پاک یہ مست ہیں گڑ بڑ کریں فقیم کسی کو کلاچن کوپ نہیں مارتا یہ یاد رکھیے گا اس کی آنے والی چار نصروں کا وہ سکون لے جاتا ہے وہ سکون لے جاتا ہے آنے والی نصریں برباد ہو جاتی ہیں اس دربار کے تقدس کا اعترام دونوں گروپوں پر اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو سولہ ہے یہ ایک عظیم عمل ہے اس عمل میں جنہوں نے میرا ساکر کردار ہے قانونی تقاضے میں نے ان کے سپورٹ کیے انہوں نے جس احسن طریقے سے نبائے اور ہمارا خون پر ایک دوسرے سی کوارڈینیشن رہی انہوں نے ایک انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس ڈیوٹی کو پورا کیا رانہ زہا صاحب انہوں نے میہ صاحب کے گھر بار بار جا کے اس خلیج کو ختم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اسی طریقے سے میرے اس جو ہماری ایک ٹیم ورک ہے اس میں ہمارے ایک دوست ہیں میہ طارق صاحب ملائشیا سے ان کا ایک قلیدی کردار ہے انہوں نے ایک اپنے انداز میں کردار ادا کیا آج دیکھیں وہ سلح کے لیے ملیشیا سے پرسون سپیشن کوئی کام نہیں ہے اور پرسون ہی وہ واپس چلے جائیں گے کتنے ان کو خوشی تھی کہ اس عظیم موقع پہ میں بھی شامل ہو جاؤں اچھا ان کا جتنا کردار ہے سب دوستوں کا میں ان کا بڑا مشکول ہوں انہوں نے اخترگی پوٹا صاحب کا اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ دو لوگوں نے رکھی ایک میرے عزیز ہیں حافظ محمد جنیت صاحب دو سال پہلے انہوں نے کہا کہ تیری شخصیت ایسی ہے کہ میں عبدالخالق صاحب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ تُو ایک ایسا شخص ہے بھٹا برادران نے مجھے فکر دی بھٹا برادران نے میری منت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں بھٹا برادران نے مجھے بار بار ابروچ کیا کہ ہم آپ کا احسان ساری زنگی نہیں بھولیں گے ہم سے جو خطا ہوئی ہے میرے برادران سے ہمیں اس کی معافی لے کے دیں میں نے جب بھٹا برادران سے بے تخاشہ ملکاتیں کی بار بار کی ایک عمر سے ڈر رہا تھا کہ خانو حانی شریف میں پیر سید عباس علی عباس شاہ صورت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ سادات کے دروازے پہ جب سلا ہوئی اور وہ سلا پھر ٹوٹ گئی تو میں خوف زدہ تھا کہ کہیں مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں تو اللہ بغیر نیتوں کے بیٹ جانتا ہے میں کسی کی نیت سے آگا واقف نہیں ہوں کہ کسی کے اندر کیا ہے عمل بخدا مجھے بہت پسند آیا انہوں نے احساس دلالا کہ ہم اس جرم کی معافی مانگنا چاہتے ہیں ہم دل سے ہار گئے ہیں ہم اپنی آئندہ نصروں کو بچانا چاہتے ہیں اس دشمنی کو ہم اگلی نصروں میں نہیں ڈالا چاہتے ہیں پھٹا برادران کہ اس پر خروص جذبے کو دیکھنے کے بعد جب میں نے محسوس کیا تو میں نے پھر میاں صاحب سے بات کی میاں ابدال خالق صاحب سے میرے دو رشتے ہیں ایک میرا یہ بھائی ہیں دوسرا میرے دوست ہیں تیسرا جو میاں صاحب رشتہ رکھتے ہیں مجھے تو نہیں پتا بار بار وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا تم سے ایک روحانی رشتہ ہے میاں صاحب نے مجھے ایک سوال سوال کریں آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آئندہ کو حردل یا کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی تو میں اس عمل کے لیے تیار ہوں میں نے اپنے مرشد مباد رہتے ہیں گریل 21 سے ڈیٹائر ہیں میاں صاحب کی ان سے بے تہاشا عقیدت ہے میاں صاحب کے دل کو ملائم انہوں نے کیا میاں صاحب پچھلے چھ سال سے ان کی صحبت میں ہیں میاں عبدالخالق کو پہلا نہیں رہا جب سے ہماری دوستی ہوئی کیونکہ ہماری دوستی کا پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کا کتہ مارا ہے ہماری دوستی کے لیے آپ بھی اپنا کتہ مارے کیونکہ جتنے تر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر بلے گلزار بنتا ہے یہ گلزار اس پھول کو بننے کے لیے پہلے مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے تو میاں صاحب نے اپنے انہا کے سارے پتوں کو توڑ دیا انہوں نے دو سورہ رحمان کے پرگرام میاں عبدالخالق صاحب اور حسن علی خان صاحب نے قرآن کے دو پرگرام خان صاحب کی فارم ہوس پہ رکھے اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میاں عبدالخالق قرآن کی بات کر رہا ہے یہ ہمیں قرآن کی تبلیغ بندہ کر رہا ہے اور میاں صاحب کی وہ ویڈیو موجود ہے جب ان کی آنکھوں میں آنسو تے سٹیک پہ اور میاں صاحب نے رو کے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی صحبت کے بعد وہ پہلا نہیں رہا اب میرا انگر کی انا اپنی موت خود مر گئی ہے میں میاں عبدالخالق صاحب کا بہت مشکور ہوں اپنے خاندان کی طرف سے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور اس ہم نے کاروائی کو آگے بڑھا دا اس میں کچھ کاروائیاں تھیں کچھ کانونی تھی کچھ دنیاوی تھی وہ ہم نے پوری کی مشتاق بٹا صاحب جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کو پھر ہم نے ملیشیا سے سپیشل بولا دا ان کی پروٹیکٹیو بیل کرائی ہائی کورٹ سے مرزم عصیم صاحب نے سپیشل اسلام آباد جا کے ان کی پروٹیکٹیو بیل کرائی اور ان کو ایک تخفز کے ساتھ ہم نے اگل تمام کانونی مراحل کو عبور کیا میں آثر میں پوچھا یا علی مرد کی تعریف تو بتائیں بتائیں مرد کی تعریف کیا ہے جس کا وجود چھے فکتہ ہو طاقتور ہو امیر آدمی ہو وہ مرد نہیں ہوتا مرد وہ ہوتا ہے جو طاقت رکھ کے کسی کو معاف کرتے میاں صاحب نے طاقت رکھ کے معاف کر دیا اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے زندہ اس دنیا میں ایک جنت خریدی ہے آپ نے لیے آپ نے بھائیوں کے لیے ان جو دنیا سے چلے گئے ان کے عزیز و اقارب ان کے بیٹوں کے لیے انہوں نے جنت خریدی ہے اور تمام میاں برادران ایک طرف میری طرف دیکھیں گے میں میاں برادران کے اس جذبے کو اس پروس پر میں سرور پیش کرتا ہوں دل سے پیش کرتا ہوں کہ ایک عظیم عمل ہے آپ کے اس عظیم عمل کا صلح منشاہ بخاری تو نہیں دے سکتا لیکن جب ہم دنیا جائیں گے اس جہان سے روز محشل میں اللہ ہمیں اس قادر ضرور عطا کریں گے اور آخری حسین بات اور آپ کو اگر دل لگے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے اب آجی میں ہوں پہلا بھی کال کرنا تھوڑ جی مسکرہ بھی پاہو تو اسی طرح پریشان بیٹھے ہو کے پتلی کی ہوں تو مسکرہ ہونا ذرا تو میں فیس بھی لینہ لوگیں گلو جیوینات خانتے مولوی لیندے نے میری فیس ہے باہ جی مسکرات سارے مسکرات کے بکھاؤ درد ملے تو مسکرہ غم ملے تو مسکرہ پرشان ہے تو مسکرہ زمانہ مخالف ہے تو مسکرہ کوئی لیک پولنگ کرے تو مسکرہ کوئی درد دے تو مسکرہ زمانہ مخالف ہو جائے مسکرہ مسکرات ہے کیا اگر تو عزمہ کے راضی ہے تو میں مسکرہ کے راضی ہوں ہے جی اچھا جب سے پادی ہے ہوندہ نا شریک جی تو میں بھٹے نوکا مانگا کہ شریک بھی اللہ میع خالق جی دے گئے میع خالق نے غیر مشروط صلح کی تھی میع صاحب نے کہا کہ میں صلح خالصتا اللہ دی رضا لی کرنی اور میں جنہیں گل کرنی تو تسی سبحان اللہ تو بغیر نہیں جائے سکنا اوہ پادی بلکی ہے میع صاحب نے کہا کہ مستاق بھٹا جیتی ساڑھی دشمنی ہے اوہ جائز کعبہ شریف کعبہ جا کے اتھو کعبہ نوہ ہتھلا کے مدینہ لیتی بارگاست کھلو کے تینوں ویڈیو کال کر رہے تو ویڈیو بیان بنا کر بھیجے اتھا دو گلہ کر رہے کہ حت میں خاتم النبیین سرکار دو عالم دے آخری نبی ہوں تو یقین رکھنا اوہ نہ کباد نہ کوئی نبی ہے تو نہ آئے گا دوسرا میاں صاحب نے کیا کہ جدوں اے سرکار نعرہ تدبیر نعرہ تدبیر نعرہ رسال نعرہ نعرہ میرا میرا نبی آخری نبی ہے سبحان اللہ میاں صاحب نے کیا کہ جان تو میرے سرکار بھی روزے تک سرکار بھی آخری کل کریں تو ات سے جا کے اے میرے نال مافیدہ اقرار کریں میں رات میں مستاق پوٹنوں ملیا میں کہ کنہ خوش نصیب ہیں نیہ خالق میں تیرے موسن آجنہ ترمدینہ ترکہ پر بکھا دیتا ہوں اس کو ترکار بھی آنا ہے سبحان اللہ ریکھو نا شریکہ نے در کرہ بھی کھایا رسول دبوہ بھی کھایا اللہ در گھر بھی کھایا سبحان اللہ اے اس تو بھی کھایا کہ اس تو وڈی کائنات ایک عظیم جگہ کوئی نہیں پھر اتھا ایک جملہ جہرہ ہے میرے کوئی ویڈیو میں تو انہوں نہیں بکھانا چاہتا جس ویچھ مستاق نے بہت بڑی گال کی تھی کہ یا رسول اللہ دوڑے بھوے تھی آیا ماں دوڑے جہے کوئی نبی کائنات آیا نہیں تھی دوڑے تو بعد میں کسا انہوں مندل بھی نہ ہوں میں اتھا کھلو کہ میئے برادران دیکھو لو اپنی گلتی دی برادری دی مافی مگنا ماں پھر میں اعبادہ کرنا کہ اگر میں اس مدینہ تھی کب اتھا کھلو پر کوئی گلتی کرنا اللہ کریم میں نے غرب کر اس تو بڑی کوئی گل نہیں